جہن ساتھیوں گجیندر ایڈیوکیسن پوائنٹ یوٹیوب چینل پر آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے اور دوستوں میرا نام ہے گجیندر تو دوستو آج ہم جو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہم بات کریں گے اتراکھنڈ سمو گئے ٹھیک ہے اتراکھنڈ سمو گئے میں جو آپ کی یہ ویکینسی کا جو بگیاپن برطمان میں چل رہا ہے ٹھیک ہے جو ٹیکس کلیکٹر کی آپ کی ویکینسی ہے امین کی ویکینسی ہے آپ کی کمپیوٹر آپریٹر کی ویکینسی ہے لیکپال کی ویکینسی ہے جو 746 پدوں پر ٹھیک ہے آپ کا جو بگیاپن نکلا ہوا ہے تو دوستو اس کے اگر آپ نے یہ فرم بھرا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ فرم بھرا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ریگارڈنگ دوستو اس کے جو پچھلے سال کا پیپر ہے وہ کیسا آیا تھا ٹھیک ہے اس کو بتانے کے لیے میں اس ویڈیو میں چرچہ کروں گا اور دوستو اس ویڈیو کو برکل شروع سے لگا کے ان تک جرور دیکھے گا ٹھیک ہے برکل بھی اسکیپ مت کیجئے گا کیونکہ میں یہاں پر آج آپ کو برکل سارے پوائنٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو اس سال آپ کو تیاری کرنی ہے اس کا کیا میتھڈ رہنے والا ہے اور کہاں تک اس کی دوستو کٹو بڑھ سکتی ہے اور کتنا یہاں پر اس میں دوستو کمپیٹیشن ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو بس میں آپ سے چاہوں گا کہ یہاں آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ترنت سبسکرائب کر لیں اور دوستو بیرل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں چونکہ دوستو سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی نشولک ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا تو آپ ترنت ایک دم اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے اور اتراخنڈ کی کسی بھی بیکنسی کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا کوئی بھی جانکاری تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں دوستو جرور بتا سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ جا جا سکیں آپ سے بھی جانتے ہیں کہ امید کرتا ہوں آپ نے جو اس کی فرم ہے وہ جو فرم ہے وہ بھر دی ہوں گے ٹھیک ہے یا آپ نے اس کا فرم ابھی بھی اپلائی نہیں کیا تو ابھی بھی ڈیٹ چل لائی ہے ٹھیک ہے اس کی 27 جولائی لاش ڈیٹ ہے تو آپ اس کو ابھی آرام سے بھر سکتے ہیں لیکن آپ پہلے بھرنے سے پہلے دوستو اس کی ساری ڈیٹیل جو ہیں جو ساری جانکاریاں ہیں دوستو وہ آپ اکھٹا کر لیجئے ٹھیک ہے تب ہی آپ دوستو اس کا ایکزام کو فرم کو بھرنا ہے تو سب سے پہلے دوستو میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں جو اب میں آپ کے سامنے پہلا جو پوئنٹ ہونے وائلہ ہے کہ دوستو اگر آپ ان Cheng Luzy جو فرم اگر آپ گروپ C کا فرم بھر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پوئنٹ آپ جہ سے میں آپ کو پوئنٹ بتا رہا ہوں آپ کو وہ نوٹ کرتے چلے جانا نوٹ کرتے چلے جانا ہے ٹھیک ہے تو جو پہلا پوئنٹ ہے دوستو پہلے پوئنٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ جس بھی پوشت کے لئے اپلائی کریں گے ٹھیک ہے آپ جس بھی پوشت کے لیے دوستو apply کریں گے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس جو جو پوشت ہے اس سے related آپ کو جو بگھیاپن ہے آپ کا سب سے پہلے آپ کو بگھیاپن کو read کرنا ہے جو آپ کا official بگھیاپن ہے دوستو وہ سب سے پہلے جس بھی پوشت کے آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ اپنا پکھا من بنا لیجیے کہ مجھے ہائیس پوشت کی تیاری کرنا ہے اور اسی پوشت کو مجھے اس میں لینا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بہت ساری پوشٹ ہیں ویبین ویبین دپارٹمنٹ میں پوشٹ ہیں تو دوستو سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ کا یہ ہو گیا دوسری بات دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے دوستو دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کا جو previous year question ہوتا ہے previous year جو question paper ہوتا ہے دوستو وہ کس پرکار کا آتا ہے اس کا level کیا ہوتا ہے اس میں کتنے question اتراخنڈ کے پوچھے جاتے ہیں اس میں کتنے question کہرانٹ افیر کے پوچھے جاتے ہیں کتنے کوششنوں میں ہندی کے آتے ہیں اس کا لیول کیا ہوتا ہے اس پرکار کے جو سارے کوششنوں کا جواب دوستو آپ کو اس پرشن پتر کو دیکھنے سے مل جائے گا کوششن نمبر 3 کوششن نمبر 3 کیا کرنا ہے دوستو آپ کو جو بگیاپن دیا ہوا ہے آپ کا جو بگیاپن دیا ہے اس میں دوستو آپ کا official slavage بھی دیا ہوا ہے اس میں کیا دوستو آپ کا official slavage جو پوائنٹ نمبر 3 ہے دوستو اس کو آپ کو ضرور سے بہت اچھے سے پہلے تیار کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا جو اس کا official syllabus دیا ہوا ہے اس کا جو official syllabus دوستو دیا گیا ہے اس میں آپ کو point y آپ کو کیا کرنا اپنی copy پر point y کہ ہم نے یہ پڑھ لیا یہ پڑھ لیا یہ یہاں سے تیار کر لیا یہ topic یہاں سے تیار کر لیا یہ topic یہاں سے تیار کر لیا میں ضروری نہیں کہہ رہا ہے کہ دوستو ہمارا ہی channel دیکھنا ضروری ہے آپ کو جو بھی youtube پر channel اچھا لگے یا جو بھی book اچھی لگے آپ یہ بہاں سے پڑھ سکتے ہیں ایسا کوئی concern نہیں ہے کہ آپ ہماری channel دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا ہے جو اس کا official syllabus ہے برکل اس کو detail میں پڑھنا ہے دوستو اس کو برکل detail میں پڑھنا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کے لئے مشٹ ہو گئی سب سے پہلی بات دوسری بات جو ہمارا چوتھا point ہے دوستو اس کے لئے سب سے جو best ہے دوستو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو جو typing ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو جو typing ہے typing کے بارے میں جاننا پڑے گا چونکہ اس میں جو tax collector کی post ہے دوستو کے بل وہی ایک ایسی post ہے جس میں typing نہیں مانگی گئی ہے باقی جو اس میں other post ہے ٹھیک ہے جو سے کنیش شاہی کی post ہے computer operator کی post ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے دوستو جو وہ post ہے اس میں typing مانگی گئی ہے تو یہ دیا آپ پر typing نہیں آتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ابھی سے ہی اپنے جو typing ہے دوستو وہ typing لگا لینے نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ exam ہونے میں ابھی کافی سمجھ لگے گا ہو سکتا ہمیں ابھی اس کا exam دسمبر کے آسپاس ہو دوستو اتنی جلدی exam نہیں ہونے والا ٹھیک ہے دسمبر کے آسپاس اس کا exam ہو اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کا جو exam ہونے والا دوستو اس بار جو اتراخند سارکار ہے اس نے cabinet میں وہ پاریت کر دیا ہے مطلب بجٹ پاریت کر دیا ہے کہ جو exam ہوں گے اس بار گروپ سی کے اب تک جو exam ہوتے تھے آپ کو دوستو OMR based آپ کے exam ہوتے تھے لیکن اب جو اس بار exam ہوں گے دوستو آپ کے وہ سارے جو exam ہوں گے آپ کے online exam ہوں گے تو دوستو آپ کو profession بھی انہی کے انسار کرنی ہے اچھا اب آپ اب تک جو میں نے دوستو یہ آپ کو point بتایا ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ سارا material ہم نے کہاں میلے گا ٹھیک ہے تو دوستو ہمارا جو youtube channel ہے گجیندر education point اس میں ایک playlist ہے UKSSC folder کے نام سے ٹھیک ہے آپ کو اس میں کھولنا ہے اس میں آپ کے سارے جتنے بھی پرسن ہوتے ہیں آپ کے وہ سارے جوابوں آپ کے جو بھی من میں doubt ہے سارے پرسنوں کا آپ کو وہاں پر دوستو solution ملے گا official syllabus کی بات کروں تو official syllabus برکل detail میں میں نے 25 منٹ میں کم سکھ آپ کو پورے syllabus اس کو discuss کیا وہ ویڈیو وہاں سے آپ کو مل جائے گی دوسری بات اگر آپ کے من میں کوئی بھی doubt ہے تو doubt کی ایک ویڈیو میرے دوارہ بنائی گئی ہے اس ویڈیو کو آپ کو جرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے تیسری بات اس کا question paper group c کا previous question paper کیسا آیا تھا ٹھیک ہے کیسا آیا تھا تو دوستو اس کے لئے بھی question paper وہاں پر detail میں آپ کو پورا question paper جو discuss کیا ہے تیسری بات دوستو پہلے کیا تھا جو group c کا paper ہوا تھا ڈیڑھ سو question پوچھے گئے تھے جو کنیٹ ساہی کا paper ہوتا ہے آپ کا ڈیڑھ سو question پوچھے گئے تھے لیکن اس بار جو یہ بگیا پنی اکلا دوستو اس میں ماتر آپ کے 100 question ہی پوچھے جائیں گے اور 100 question میں بھی دوستو آپ دوستو اُتراخنڈ special میں آپ کے کون کون سے چیز آ سکتی تو اُتراخنڈ میں سب سے پہلے اُتراخنڈ کا نام کرن اُتراخنڈ کا بیواجن ٹھیک ہے مطلب کب بنا کیا اس کی سند اچنا ہے ٹھیک ہے اُتراخنڈ کے جو پرموک بھیختی ہیں اُتراخنڈ میں جو پرموک سنسادن ہے اُتراخنڈ میں جو انسند دان ہے اُتراخنڈ میں کون کون سے میلے لگتے ہیں اُتراخنڈ کی جن جاتیاں ہوتی ہیں اُتراخنڈ کا جو پرساسن ہے کس پرکار کا ہے جو یہاں پروت اچھو ندی ہے یہ سب چیز جو بھوگول کستتی ہے دوستو یہ اُتراخنڈ کی یہاں کون کون سے راجہ تھے پراشین نام کیا تھا یہاں کون کون سے آندولن ہوئے ہیں یہ سب چیز دوستو آپ کو اتراخنڈ میں مل جائیں گی ٹھیک ہے تو playlist میں ہماری سے پہلے چلو دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو اتراخنڈ کا جو پیپر آتا گروپ سی کا میں نے آپ کے سامنے میری سکرین آپ سب ہی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس پرکار کا دوستو پرشن پتر آتا ہے تو سب سے پہلے موٹا موٹا آپ اس کے بارے میں جان لی جی ہندی میں سور کتنے بھید ہوتے ہیں پی بھرگ کا اچھارن ہوتا ہے باکی میں چھن بھرگ ٹھائر آپ کے لئے پرکت چن الپ رام کیا ہوتا ہے اور سے پہلے کس چن کا پر روگ نہیں ہوتا ہے یہ پرکار کے کوشن ہے جیسے آپ میرے سکین پر دیکھ پا رہا ہوں میں دھرے دھرے سکرول کر رہا ہوں اس کو بیدیش شب کیا ہوتے ہیں رام بھکت کبھی میں کون سا ہوتا ہے دس سلوگن جن گرنہ 2011 کا نارہ کیا تھا یہ جی کے کوشن ہے پر اپنی دوری پر کس دشا میں گھومتی ہیں بھوکم دوارہ سرجی تور جا کی ماترہ کس نام سے جانی جاتی ہے بھوکم کے ارز کیا ہے بھارت کی سب سے بڑی خاری کیا ہے کنٹرول کمپیوٹر سے بھی چار پانچ پر دوستو آپ کے پر پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پر کار کا کوشن یہ میں ایک سیمپل پیپر آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تیری ریاست کے انتی مراج کون تھے تو اس پر کار کے جو کوشن ہے دوستو آپ کی پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو کٹ 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 پہ دوستو 126 گئی اور یہ کتنے پرشنوں میں سے گئی تو دوستو میں ابھی آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ 1500 پرشنوں مطلب 150 پرشنوں میں سے دوستو یہ اتنے پر گئی ہے ٹھیک ہے OBC کی بات کر لیتا ہوں دوستو OBC کی جو گئی ہے دوستو OBC کی گئی تھی 119 7 119 8 پر ٹھیک 119 8 پر دوستو یہاں پر گئی تھی بات کر لیتے ہوں EBS کی ٹھیک ہے تو EBS کی جو گئی تھی 96 پہ EBS کی گئی ہے دوستو EBS کی گئی تھی 96 پہ ٹھیک ہے EBS کی گئی تھی 96 پہ اور جو SC ہے ٹھیک ہے SC کی گئی تھی 97 سے لگا 97 سے لگا 95 پائنٹ تھی تک یہاں تک دوستو یہ جو پچھلے year کا cutoff تھا ٹھیک ہے یہ جو دوستو آپ کے سامنے پچھلے year کا cutoff تھا لیکن اب جو cutoff دوستو ہونے والا ہے ٹھیک ہے 2021 20 کی بات کروں 20 21 کی ہونے والا تو دوستو اب کیا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے cutoff کتنے percentage گئی تھی یہ کیسے نکال لہا تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو جیسے 126 ٹھیک ہے 126 کتنے میں سے 1200 into 100 اس کی اگر آپ calculation کریں کریں تو آپ پتہ چل جائے گا کہ پچھلے year کی جو cutoff ہے کتنے percent گئی تھی نا کی number ٹھیک ہے تو آپ کو تیاری کرنی ہوتی دوستو percentage کے آدھار پر کنی ہوتی ہے ٹھیک آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ تیاری کرتے ہیں دوستو percentage کے آدھار پہ ہوتی ہے دوسری بات بتا دوں دوستو کہ اب آپ سبھی جانتے ہیں کہ بیروز گاری جو ہے کتنی چرم پر ہے کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس وار جو کمپیٹیزن ہونے والا دوستو کافی ہائی ہونے والا کافی ہائی ہونے والا جب تک آپ ہنڈریڈ میں سے اگر میں جنرل کی بات کروں جب تک 82 84 85 یا 80 پلس نہیں لائیں گے تب تک برکل بھی امید مت کیجئے کیونکہ بہت بھرا جا رہا ہے کیونکہ میرے پاس دوستو آئے دن جان کاریوں کے لئے دوستو میرے پاس میسیج آتے رہتے رہتے ہیں اس لئے مجھے پتا ہے کہ دوستو بہت اچھا کم اچھا مطلب کمپیٹیشن ہونے والا ہے دوسری بات میں اگر OBC کی بات کر لو تو OBC اگزام ہوگا رہی بات اس میں جو ٹیکس کلیکٹر کی پوسٹ ہوگی یا امین کی پوسٹ ہوگی ان کے لئے دوستو آپ 85 پلس ہونا چاہیے اگر آپ کے نمبر 85 پلس ہوں گے آپ کے نمبر 85 پلس آپ کے نمبر ہیں تو دوستو آپ برکل بھی شور ہوں گے لیکن یہ چینل تو سبسکرائب کرنا بنتا ہی اور ہماری سمیحنت کو دوستو اپنے جو اور دوست ہیں اس میں بھی شیئر کرو دوستو تب ہمارا چینل بھی کچھ آگے بڑھے گا ہمیں بھی کچھ آپ کا ریسپونس بڑھے گا تو ہمیں ملتا کچھ نہیں دوستو کیول آپ کا پیار جو ہماری پیلے لسٹ ہے آپ اس کو ایک بار کھول کر دیکھ نا کہ اس میں کس کس related جو بھی آپ کے من میں ڈاؤٹ ہوں گے سارے ڈاؤٹ دوستو آپ کے کے لئے رہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جہین ساتھیوں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تھینک یو تھینکس پور بچنگ